بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پاکستان کے علماء نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے ان کے جو دادا جان ہے ان کا اور والد محترم اور ان کا اپنا بہت کنٹریبیوشن ہے لوگ یہاں سے یوکے جاتے ہیں لیکن یہ زیاء القران جو مسجد ہے برمنگم میں یوکے میں وہاں پر تدریس کا سسلہ کر رہے تھے کہ والد صاحب قبلہ کا جب وصال ہوا تو یوکے چھوڑ کر پاکستان آگئے تو وہاں کے علماء اور وہاں کے جو کمیٹی کے لوگ ہیں اور ہمارے وہاں پر پڑوسی وہ بہت حیران ہوتے ہیں کہ وہاں کی اسائشیں اور وہ تمام چیزیں چھوڑ کر دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تعلیم دینے کے حوالے سے پاکستان تشریف لائے اور کئی سالوں سے یہاں پر پڑھا رہے ہیں تو ان سے ہم سب سے پہلے ان کے جو دادا جان قبلہ ہیں ان کے حوالے سے مفتی غلام محمود صاحب ان کا تعرف پوچھیں گے پھر ان کے والد قبلہ مفتی شوق صاحب ان کا تعرف پوچھیں گے اور پھر ان کا اپنا اور اس طرح جو ہے آپ کو معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا آپ کے دادا جان قبلہ مفتی غلام محمود صاحب ان کے حوالے سے اگر تھوڑا تعرف کرا دیں اور ان کے جہاں پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے جو شگرد رہے ہیں انہوں نے پڑھایا ہے ان کے حوالے سے بھی مختصر سبت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دادا جان علامہ غلام محمود صاحب یہاں پپلا کے قریب کچھا گجرات قریب وانڈھا محمد خان والا ہے وہاں اٹھارہ سو پینسٹھ میں پیدا ہوئے اور وہاں قرآن کی جو حفظ کی تعلیم ہے وہیں اس بستی کے امام مجل سے حاصل کی اور پھر مزید تعلیم کے لیے بندیال شریف پڑھتے رہے پھر مولانا لطولہ علی گھڑی انڈیا سے اور ادھر قسم شاہ جمال ہے ڈرغاز کان میں وہاں بھی آپ تعلیم حاصل کرتے رہے جب وہاں سے فارغ ہوئے تو پھر کچھ مقامات جہاں جیسے بھیرہ شریف ہے مرولہ شریف ہے پیر شطر ہے مکھڑ شریف ہے یہاں پڑھاتے رہے کہیں دو سال کہیں پانچ سال اور اس کے بعد واپس آ کر دالو محمود یا رزویہ کی انیس سو تین میں بنیاد رکھی اور پھر ساری زندگی یہاں پڑھاتے رہے آپ کے شگردوں میں جو مشہور ترین ہستیاں ہیں وہ قبل ازائے امد پیر محمد کرم شاہ آزاری رحمت اللہ علیہ اور رئیس المدرسین حضرت علامہ اطامہ بندہ علوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سلطان آزم صاحب چپھڑ شریف والے اور مفتی کفایت اللہ ہندوستان کے بہت بڑے مفتی گدرے ہیں مفتی کفایت اللہ وہ بھی علامہ غلامہ محمود کے شگرد تھے مولانا محمد حسین حضروی ظلاتر کے اندر وہ بھی آپ کے شگردوں میں سے ہیں اور اس طرح تدریس کے اندر آپ ایک سند کی حشیت رکھتے تھے اور باقی آپ کی جو تصانیف ہیں ان میں ایک طفع سلمانیہ ہے جو تکملا عبدالغرفو ایک نحو کی عدد کتاب ہے اس پر آپ کا ایک مستقل حاشیہ ہے علامہ عطامت مندیالوی رحمت اللہ علیہ یہاں قبلہ شوق صاحب جب ہوتے ہوئے تو وہ یہاں تشریف علائے تھے تو انہوں نے اپنے سعد اگرامی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ طفع سلمانیہ کی جو عربی میں لکھی ہوئی جو کتاب ہے وہ ساری عربی میں ہے کہ انہوں نے علامہ تفضانی کی جو طرز تحریر ہے اسی پر ان کی وہ یعنی تحریر ہے اور پھر ان کا علم غیب پر ایک موضوع ہے رسالہ نجم الرحمان وہ بھی ایک قسم کی تاریخی دستاویز ہے کہ آج تک جو فریق مخالف ہے اس کا جواب نہیں دے سکے فارسی کے اندر اروان اشادہ فارسی گریمر پر بھی آپ کی ایک کتاب ہے لیکن سب سے آپ کا جو یادگار سرمایہ ہے وہ آپ کے شاگرد ہیں علامہ اطامت مندیالوی جن کے آگے ہزاروں شاگرد ہیں اور اسی طرح قبلہ جائے امد پیر محمد کرم شاہ آزہری جن کے آگے ہزاروں شاگرد ہیں بلکہ دالو مہندی غوثیہ کے آگے ہزاروں شاخے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی اس طرح ان کا فیض یعنی پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی جاری ساری ہے علامہ غلامہ محمود صاحب تحریک پاکستان کے بڑے فعال یعنی سرگرم رکن تھے اس کے اندر بڑا حصہ لیا ہے کہ ان کی جو بیاز ہے اس کے اندر میں نے پڑا ہے کہ آپ قائد عظم کے حامی تھے مسلم لیگ کے حامی تھے اور جو کانگرسی علماء گاندی کے ساتھ تھے ان کی ہدایت کے لئے ان کو خط لکھا ہے یعنی یہ حسین آمد مدنی کو کہ آپ کفار کے ساتھ اتحاد نہ کریں اور آپ مسلم لیگ کی حمایت کریں یہ ان کی بیاز کے اندر یہ تحریر آج بھی موجود ہے اور پھر یہ علم کا نیہ رتابہ انیس سو اٹھالیس کے اندر اس جہان فانی سے تشریف لے گئے اور ان کے فرطان درجمن مفتی محمد حسین شوق جن کی زیادہ تعلیم اپنے والد گرامی سے تھی اور دورہ دیز انہوں نے دہلی کے اندر مفتی کفیت اللہ سے ہی پڑھاتا اور پھر وہ تقریباً پچاس ساٹھ سال وہ یہاں درست دیتے رہے پڑھاتے رہے ان کے مشہور شکرتوں میں سے یہ جناب ایک پیر کامل ہے حافظ محمد مزر قیوم صاحب یہ ان سے پڑھتے رہے ہیں اور مولانا محمد صاحب جامعہ شمصدی کی حوالے میاں والی حوالے وہ پڑھتے رہے ہیں اسی طرح شیخ العدیس مولانا محمد شیر رزوی صاحب وہ اور یعنی بیشمار علماء اکرام جن کے نام اس وقت میں رزین میں نہیں آ رہے یہاں سے فیض حاتل قطر ہے اور اللہ کے فضل کرم سے جو علم کا چراغ انہوں نے جلایا تھا وہ اب بھی روشن حجر رہا ہے اب دعلم محمود یا رزویہ کے اندر کم از کم سات اصازہ ہے جو درس نظامی پڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے طالبات کے لیے بھی جامعہ محمود یا لیلپنات اس کو بھی بنایا ہے جس میں چھے استانیاں دینی تعلیم دے رہی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جو کام سپرد بزرگوں نے ہمارے کیا تھا اس کو ہم نے جاری اور ساری رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ آپ کے اپنے حوالے سے کہ آپ نے کہاں پر تعلیم حاصل کی اور تدریسی یوکے کے اندر کتنے سال سے خدمات پھر ادر مدرسہ محمود یا کے اندر کتنے سالوں سے آپ خدمات دے رہے ہیں میرے پانے میری ابتدائی تعلیم یہاں دعلم محمود یا رزویہ میں تھی یہاں سے میں نے فاضل فارسی یہیں کیا پھر یہاں کے ایک تعلیم تھے شیخ لدیس مولانا محمد نشتاک گولڑوی وہ بھیرہ شریف بحیثیت مدرس کے تشریف لے گئے تو انہوں نے والے سے بخاطر لکھا کہ بھائی یہاں بھیرے کا نظام ذرا جدید ہے یہاں مطلع کے تعلیم ساتھ جو ہے ایف ای بی ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں تو آپ ریاض محمود کو یہاں بھیج دیں تو قبل شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں بھیج دیا وہاں جب قبلہ پیر کرم شاہ سے ملقا دید بڑے خوش ہوئے اور وہاں مجھے معلوم ہوا کہ یہ قبلہ جیعومت دادا جان کے شگرد ہیں تو وہ میرا بہت زیادہ خیار رکھتے تھے تو تقریباً میں وہاں دور حدیث وہیں پڑھا ہے بیعت اقتالی وہیں حاصل کی ہے اور وہاں سفارہ ہو کر پھر جب میں آپ نے دعلوم میں آیا تو یہاں سے طلبہ جا رہے تھے جامعہ رزویہ دور حدیث پڑھنے ان کے ساتھ دور حدیث پڑھنے جامعہ رزویہ فیصل آباد چلا گیا ہے اور میرے اساد اگرامی مولانا غلام صور صاحب اس وقت وہ پڑھاتے تھے حدیث ان سے دور حدیث پڑھا اس کے بعد میں نے پرائیویٹ طور پر ایم اے اربی ایم اے اسلامیات پجاب جرسی سے پاس کیا پھر دورہ قرآن کے لئے علامہ محمد فیض آمد عویشی بھاول پر ان سے دورہ قرآن شریف پڑھا پھر قبل اپیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے میری ڈیوٹی یہ دعلوم قومل اسلام سلمان یا کراچی میں بحشیت مدرس کے لکا دی تو وہاں تقریب میں تین چار بار رہا لیکن وہاں کا پانی مجھے معافق نہیں ہے تو میں نے قبل حضرت صاحب سے معذرت کی تو انہوں نے مجھے واپس بلا لیا پھر یوکے سے ایک ساتھی تھے ڈاکٹر کاری مشرف حسین صاحب ان کا خط قبل حضرت صاحب کی طرف آیا کہ آپ کو اپنا شگردہ ہماری طرف بھیجیں تو قبل حضرت صاحب نے پھر مجھے وہاں یوکے بھیج دیا یہ انیس سو اٹھتر کے اندر میں وہاں یوکے گیا اور تقریباً آٹھ سال وہاں برمنگام ایٹ میں جا میں مسجد القرآن میں بیعصیت امام و خطیب کے اور مدرس کے وہاں رہا اور اس میں یہ ہے کہ وہ مقتدی سارے میرے جو ہے نا ساتھی بہت اچھے تھے اور وہاں کی شریعت مجھے حاصل ہو گئی وہاں میں نے اپنا مکان بھی خرید لیا تھا کہ وہی مستقل جہاں سیٹل ہو جاؤں گا لیکن جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ انیس سو پچاسی کے اندر مفتی محمددان شوق رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے تو میں یہاں واپس آیا جب وہاں یہاں واپس آیا تب بھی میرا پروغام واپسی کا تھا کہ میں وہیں سے چلو اس مدرسے کو ترخواہ ورہ سعادہ کو بھیجوں گا اور یہ کام چلتا رہے گا تو میرے پاس ڈاکٹر محمدانور مہروی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بخش سور امت مسلمہ کے بارے میں محق دہا تھا کہ امت مسلمہ دوچہ یہ ہے کہ وہ آپس اتحاد کریں تمام ممالک کیونکہ یورپ نے دیسر گرم کہہ کر لوگوں کو اسلام کی طرف رہا ہونے سے روح رہا ہے اور اللہ کے محمد محمد رجیس اللہ تعالیٰ ان کی بخاکے بناتے ہیں وطہ ہمیں توہین آویز کلمات کہتے ہیں مسلمانوں کو تذیب دینے لئے لیکن ان میں اتحاد رہونی کی وجہ سے یہ کوئی مضرور کرنے جواب نہیں دیتے جب انہیں تو کہا جائیں بھر ان تصویر کو یہاں سے لکھا دیں یا اپنے صلیر کو بھولا لیں یا ان سے کوئی سوشل بائکارڈ کریں تو یہ ناپسمن کا اتحاد ہے نہ یہ اتنی بورت کرتے ہیں کہ یہ یورپ کو جواب دے سکتے ہیں اس وقت مسلمانوں کے حالت یہ ہے کہ شام ہے عراق ہے اولستان ہے فلسطین ہے کشمیر ہے مسلمانوں کے بار پڑ رہی ہے لیکن ان کے حق میں جو اسلامی مالک ہیں وہ صحیح کا صداع احتجاد بلند نہیں کرتے یا کوئی مضبوض راہ عمل نہیں ہے اس لیے کہ اب دعا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سلطان صلی اللہ دین عجوبی بھیج دیں یا کوئی محمد بن قاسر بھیج دیں یا تاریخ بن جار بھیج دیں محمد بن جار بھیج دیں کہ اس کبر اور اللہ وہاں سے نکال کر اس کی جو عظمت رفت ہے وہ اس کو دلائے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آپ لوگوں میں کافی لوگوں میں پتہ نہیں ہوگا کہ بپلا کے حضرت اللہ محمد بفتی غلام موسیٰ وہ بھی رحمت کرم شاہ صاحب العظری رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء اکرام ان کے یعنی شاگرد ہیں تو آج ان کے پورتیں حضرت اللہ مریازم موسیٰ نے یہ چیزیں بتائیں تو آپ آگے بھی شیئر کریں اور اگر کوئی کسی قسم پر سوال ہو یا زیارت کے لیے آنا ہو یہاں پر بپلا ڈسٹرک میہوالی میں تو ان کے روزہ ایٹلس پر تو آپ کمنٹ میں لکھیں گے ہم مکمل وکیشن بیج دیں گے اڈیس بیج دیں گے کسی نے بھی یہاں پر ملاشی میں حاضری دنیو تو آپ دے سکتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ پر سلام شکریہ